ہی گائز ڈبلو ڈبلو ای میں جب ریسلر اپنے اپوننٹ کو ہٹ کرتا ہے تو اس ریسلر کی باڈی سے زیادہ کونٹیکٹ نہیں بنانا ہوتا ہے لیکن کبھی کچھ ریسلر کچھ سٹرائک کرتے وقت گلتی کر سکتے ہیں اور اکثر ایسا کرنے کا نتیجہ اپوننٹ کو گہری چوٹ لگ سکتا ہے ہلاکہ ریسلنگ کا یہ طریقہ ڈبلو ڈبلو ای میں کچھ ریسلر یہ ایسا کرتے ہیں جیسے سیمس براک لیسنر سنس کے ناقم امہ ان سپر سٹار کی فائٹ کافی فیزیکل ہوتی ہے میچ کے دوران اور کبھی کبھی خود سادھارن سٹرائک جیسے پنچس یا کیکس مارتے وقت بھی سپر سٹار کافی جور لگا دیتے ہیں تو گائز اس ویڈیو میں ایسے ڈبلو ڈبلو ای مومنٹس کے بارے میں بات کریں گے جب سپر سٹار کی طرف سے ریل سٹرائک یا ریل ہیٹ اپنے اپوننٹ کو دیتے ہوئے دیکھا گیا تو گائز ویڈاؤت ویسٹنگ ٹائم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈبلو ڈبلو ای کے اتحاس کے ایک سب سے خطرناک ریل کونٹیکٹ سٹرائک سے چوٹ لگنے کے بارے میں جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سیمس کی پہلی میچیس کافی فیزیکل ہوتی تھی اور ان کا نام ان سپر سٹار میں جرور ہوتا ہے جو رنگ میں اکثر ہی میچ کائٹل میچ میں میچ کے آخری پل میں جب ریل کو ایک مون سالٹ موف کرنا تھا جسے بچتے ہوئے سیمس کو ہوا میں ہی ریل ڈراب کیک مارنی تھی حالانکہ یہ موف دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک تھی لیکن اس کا ریزلڈ بھی ہمیں کافی انبیلیبل دیکھنے کو ملا جب میچ کے بعد کیمرہ نے ریڈل پر جوم کیا تب دیکھنے کو ملا کہ ریڈل کے پورے چہرے پر خون نظر آ رہا تھا جسے صاف تھا کہ سیمس نے انہیں اصل میں جو سے مار دیا تھا جسے ریڈل کو کافی گمبیر چھوٹ لگ گئی اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو براک لیسنر پنچس برون سٹومن انہیل جب رویل رمبل پیپر ویو میں براک لیسنر اور برون سٹومن کا کین کے ساتھ ایک ٹریپل تھٹ میچ ہو رہا تھا اور میچ کا دوران ہمیں دیکھنے کو ملا کہ برون سٹومن نے براک کو اپنے لکھ سے براک کے فیس پر ریل میں مار دیے اور لیسنر کو یہ بات اچھا نہیں لگا اور ہمیں یہ بات پتا ہے کہ بیسٹ براک لیسنر ایک آلڈی یو ایف سی چیمپین رہ چکے ہیں جہاں انہوں نے کئی میچز میں اپوننٹ کو دھو رکھا ہے اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ براک کہیں نہ کہیں سیریس ہو جاتے ہیں میچ کے دوران اور برون سٹومن کو سبق سکھانے کے لیے سچ میں ان کے فیس میں ایک پنچ مار دیتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک تھا لیکن سٹومن جب بیک سٹیج پہنچے تو لیسنر نے ان سے کوئی دکت نہیں تھی اور برون سٹومن نے یہ بات مانا کہ میچ کے دوران ان سے ایک مومنٹ کے لیے گلتی ہو گئی تھی اب بات کرتے نمبر تری کریس جیری کو ٹیچے سین میکمین ایٹ لیسن ایٹ سربائیبل سریز 2016 2016 میں اب تک کے سب سے پسند کیے جانے والے میچز میں سے ایک تھا ووئی نے اپنے جانے مانے پھر سے رو اور سمیک ڈاؤن کے بیچ ایک سوپر میچ کرانے جا رہے تھی ایک طرف رو کے ممبر تھے رومن رنگ، سیتھ رولینز، برون سٹومن، کیوی نووینز، این کریس جیری کو اور دوسری طرف سمیک ڈاؤن میں تھے ڈین ایمروز، اے جے سٹائل، رینڈی آٹن، بریوارٹ اور تھے سین میکمین حالانکہ یہ میچ بہت ساندار تھا لیکن ایک گوھر کرنے والا سپارٹ تب ہمیں دیکھنے کو ملا جب سین میکمین اور کریس جیری کو لڑ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سین سچ میں گیری کو کے فیس پر پنچس مار رہے ہیں اور فینس جیری کو کو اور گصہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اور سچ میں اتنا گصہ ہو گئے کہ انہوں نے سین کے ڈائریکٹ ان کے فیس پر ایک ڈراب کیک مار دیا اور انٹرویو میں جیری کو نے بتایا کہ سین نے ان کے چہرے پر کئی پنچس ماری اس لئے انہیں سین کو ساندھ کرانے کے لیے ایسا کرنا پڑا کیونکہ سین میچ کے دوران حد سے زیادہ آگے جا رہے تھے اب بات کرتے ہیں نمبر فور سیمس کیک جیف ہارڈی ٹوٹ آؤٹ سیمس ایک بار پھر اس لسٹ میں آگئے کیونکہ انہوں نے اس بار سچ میں ایک لیجنڈ ریسلر کو گھائل کر دیا 2017 کے پلی بیک پیپر بیو میں سیمس اور سیزاروں کے جوڑی نے ہارڈی بوائز کا سامنا کیا میچ کے دوران سیمس نے جیف ہارڈی کے چہرے پر اتنے جوڑ سے لات ماری کہ ہارڈی کا دات سچ میں ٹوٹ گیا یہ واقعے سچ میں ایک حادثہ تھا سیمس خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں میچ کے دوران اس کیک کے تورنت بعد ہارڈی سے پوچھا گیا کہ وہ ٹھیک ہے کی نہیں اور اچھی بات یہ رہے کہ ہارڈی نے اس میچ کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ بھی کیا تو گائز یہ تھے ڈیوڈیوڈیو کے چار سپر سٹار جنہوں نے اپنے اپوننٹ کو کافی زیادہ گھائل کر دیا تو گائز اسی طریقے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کریں